بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نازل کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج سولہ دسمبر دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے جمعیرات کا جبکہ ہجری تاریخ آج گیارہ جماعت الاولاد چودہ سو تنتالیس ہجری ہے نازل کام اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے اور پاکستان سے کچھ اہم اور تازہ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی امارت کامیابی سے حکومت کر رہی ہے طالبان کی مدد کے لیے افغانستان کی عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان بھی محنت کر رہا ہے پاکستان اسی حوالے سے افغانستان کی حکومت سے رابطے میں ہیں اور افغانستان کی عوام کے لیے ضروریات اور امداد کیا پہنچانے کا جو سلسلہ ہے پاکستان کی جانب سے وہ بھی جاری ہے کل پاکستان کی اندر ایک بڑا اجلاس ہوئے ہے جس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمیٹرز باجوا پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستان کے انٹریجنس اداروں کے لوگ ہیں اور پاکستان کے وزیر آزم عمران خان پاکستان کی حکومت کے جو وزارہ ہیں وہ سب کے سب شریک ہوئے ہیں اس اجلاس کی اندر افغانستان کی بدلتی صورتحال پر غور و فکر ہوا ہے تبادلہ خیال ہوا ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان کی حرم ممکن مدد جاری رکھیں گے افغانستان کی عوام کو اس وقت بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عالمی برادری سے ہم رابطے میں ہیں اور انہیں قائل کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن و امان بحال ہو چکے ہیں افغانستان کی نئی حکومت سے کسی بھی ملک کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے لہٰذا افغانستان پر لگی پابندیاں ختم کی جائیں اور افغانستان کی عوام کو تجارت کا حق دیا جائے اور افغانستان کی عوام کو جو دیگر بنیادی ضروریات ہیں ان تک رسائی دی جائے پاکستان کے اندر تین دن کے بعد ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے جو ایک غیر معمولی اجلاس ہے چالیس سال کے بعد پاکستان کے اندر ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جو او آئی سی کہہ ہے او آئی سی مسلم امہ کا نمائندہ پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ستاون اسلامی موالک کے نمائندہ ہیں جو تین دن کے بعد پاکستان کے اندر ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے او آئی سی کا اس میں ستاون اسلامی موالک کے وزراء خارچہ پارٹیسپیٹ کریں گے شرکت کریں گے اور اس اجلاس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں انتظامات مکمل کر لی گئے ہیں تین دن کے بعد افغانستان کی طالبان حکومت کا مستقبل کیسا ہوگا اس حوالے سے غور و فکر ہوگا اور تین دن کے بعد افغانستان کی طالبان حکومت کے لیے کون کون سا ملک ہوگا جو انہیں تسلیم کرے گا کون کون سا ملک ہے جو طالبان کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھے گا اس حوالے سے فیصلہ تین دن کے بعد ہونے جا رہا ہے کہا جاتے ہیں کہ او آئی سی کا جو اجلاس تین دن کے بعد انیس دسمبر کو ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں یہ افغانستان کی نئی امارت اسلامی کے لیے ایک انتہائی اہم اجلاس ہے اور یہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا اور دنیا کے ستاون اسلامی مالک کو پاکستان قائل کرے گا کہ افغانستان کو تسلیم کرنا کتنا ضروری ہے افغان طالبان کا وفد بھی اس اجلاس کا حصہ بنے گا جو افغان طالبان کے وزیر خارجہ ہیں مولوی امیر خان متقی وہ اس اجلاس کے اندر اپنے وفد کی ہمراہ آئیں گے اور ستاون اسلامی مالک کو برادر ممالک کو قائل کریں گے کہ افغانستان کے اندر ہم نے کیا امن لائے ہیں اور کیا تبدیلیاں کی ہیں اور کیسے نظام حکومت چل رہا ہے ناظرین کام اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک بننے جا رہا ہے جو طالبان کو تسلیم کر سکتے ہیں آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ ابھی تک کسی بھی ملک نے اعلانیہ طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے لیکن پسے پردہ طالبان کو تسلیم کر کے تعلقات بہت سے ممالک شروع کر چکے ہیں اس میں ناظرین کام پاکستان ہے چائنہ ہے قطر ہے سعودی عرب ہے متحدہ بمارات ہے ترکی ہے اور اس کے علاوہ رشیہ ہے اور ناظرین کام ازبکستان ہے ترکمانستان ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیشیا ہے اور دیگر کئی ممالک ہیں جو طالبان کو تسلیم کر کے تعلقات شروع کیے ہوئے ہیں اور طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات تجارتی تعلقات معاشی تعلقات پر ان کے جاری ہیں بھارا ناظرین کام اچھی بات ہے پاکستان اس حوالے سے اپنا پوزیٹیو رول پلے کر رہا ہے اور یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کیونکہ افغانستان کی جو مسلمان ہیں افغانستان کی جو عوام ہیں وہ پاکستان کے بھائی ہیں بطور مسلمان ہونے کے ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ پاکستانی عوام کے ہے اور اس سلسلے میں پاکستان یقیناً اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ رول افغانستان کی عوام کے لیے اور افغانستان کی حکومت کے لیے پلے کر رہا ہے ناظرین کام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں افغان طالبان کے سابق آرمی چیف رہے ہیں ملنا عمر مجاہد رحمہ اللہ کے زمانے میں جن کا نام ملنا محمد فاظل مسلوم ہے جو افغانستان کی موجودہ حکومت کے اندر نائب وزیر الدفاع ہیں ملنا محمد یاکوب جو طالبان کے بیٹے ہیں ملنا عمر مجاہد کے بیٹے ہیں ان کے وہ نائب بھی ہیں ملنا فاظل مسلوم کو گوانتہ ناموں کے اندر قید رکھا گیا تھا اور ان پر ظلم ہوا تھا اور یہ طالبان کے سینئر رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں اور افغانستان کے مستقبل کے لیے دفاعی نظام کو یہی مضبوط کر رہے ہیں انہوں نے پنجشیر کا دورہ کیا ہے ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے افغان طالبان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ وہی طالبان کے آرمی چیف ہیں جن کو امریکہ نے گرفتار کر کے گوانتہ ناموں کے اندر قید رکھا اور ان کو دھمکیاں دی کہ تمہیں ہم اتنا ماریں گے کہ تم ختم ہو جاؤ گے تمہاری نہ تو حکومت آ سکے گی اور نہ ہی تم دوبارہ افغانستان کے اندر جا سکو گے لیکن اللہ تعالی نے ان کو رہائی بھی دی اور ان کو حکومت بھی دی اور امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو ظلیل و خار کیا اور آج ہی افغانستان کے مختلف صوبوں کا دورہ کر کے امن و امان اور دفاعی نظام اور انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں ملہ فاظل مظلوم پنشیر پہنچے ہیں جو پنشیر باغیوں کا گڑھ تھا جہاں سوویت یونین کا زمانے کا اصلحہ بھی چھپایا گیا تھا امریکہ اور نیٹو کا اصلحہ بھی چھپایا گیا تھا جہاں سے احمد شاہ مسعود کا بیٹا اور امراللہ سالے جیسے باغی طالبان پر حملے کرتے رہے طالبان نے اس پورے علاقے کو کلیر کر لیے ہے اور کوئی بھی باغی یہاں پر نہیں چھوڑا گیا ہے ناظرکہ میں ایک اور خبر افغانستان سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں افغان طالبان کے وزیر برائے پیٹرولیم اور مادنیات ملہ شہاب الدین دلاور ہیں انہوں نے تازہ بیان دیئے ہے کہ افغانستان کے اندر مادنیات کی تلاش کا سلسلہ وسیع کر دیا گیا ہے افغانستان کے اندر لیٹیم کا خزانہ موجود ہے جو سعودی عرب کے پیٹرول سے بھی زیادہ زیادہ دنیا کی ضرورت ہے مستقبل کے لیے تو افغانستان کے اندر جہاں کہیں مادنیات ہیں یہ مادنیات حکومت کی نہیں ہیں بلکہ یہ مادنیات افغان عوام کی ہیں تمام کے تمام افغان شہری ان مادنیات کے اندر برابر کے حق دار ہیں اور یہ مادنیات تمام کے تمام افغان شہریوں کو پہنچائی جائیں گی یہ ملنہ شہاب الدین دلاور کی جانب سے بیان دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہے اسلامی نظام وہ افغانستان کے اندر پائی جانے والی تمام مادنیات کی جو مادنیات کے جو سمرات ہیں جو نتائج ہیں وہ عوام تک ضرور پہنچائیں گے جبکہ ناظرین کام میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر ہے ناظرین کرام افغانستان کے لیے سعودی عرب کی امداد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سعودی عرب نے افغانستان کے اندر اپنی امبیسی کھول دی ہے طالبان کے ساتھ رابطے اور باتچیت کا سلسلہ بھی وسیع کر دیا گیا ہے سعودی عرب نے پہلی مرتبہ افغانستان کے لیے چار جہازوں کا امدادی سامان بھیجا ہے جس کے اندر ضرورت مندوں کے لیے خوراک ادویات اور اسی طرح سے موسم سرما کے لباس وغیرہ دیے گئے ہیں اور مزید بھی امدادی سامان سعودی عرب کے جانب سے بھیجا جائے گا اس حوالے سے سعودی عرب کے سفارت خانے نے طالبان کو ایک ہی اندھیانی کرائی ہے اچھی بات ہے دنیا کے بہت سے ملک کے طالبان کو تسلیم کر کے تعلقات بنا رہے ہیں ناظرکام ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر ہے افغانستان کے اندر زخیرہ اندوزوں کے خلاف طالبان کی کاروائی کی ناظرکام خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ کابل کے اندر اور اسی طرح سے دیگر شہروں کے اندر ڈالر زخیرہ کیے جا رہے تھے انہیں سمگل کیے جا رہا تھا اور بلیک مارکیٹ کے اندر ڈالر کا ریٹ بڑھائے گیا تھا افغان طالبان نے اس حوالے سے کامیاب کاروائی کی ہے اور زخیرہ اندوزوں کو پکڑا ہے بلیک میرز کو پکڑا ہے جو افغانستان کی کرنسی ہے اس کے مقابلے میں جو ڈالر ہے وہ کافی مہنگا ہو گیا تھا ایک سو نو افغان کرنسی کا ایک ڈالر ملتا تھا جبکہ جب طالبان کے حکومت آئی تھی اس وقت نوے جو افغان پیسے ہیں ان کے مقابلے میں ڈالر تھا لیکن افغان طالبان کی مداخلت کے بعد اب دوبارہ وہی پرانا ریٹ بحال ہو گیا ہے یہ ایک نتیجہ ہے اور یہ ایک کاروائی کا عملی ثبوت ہے کہ اگر اسلامی ملکوں کے اندر بلخصوص پاکستان کے اندر بھی زخیرہ اندوزوں کے خلاف مافیا کے خلاف کاروائی کی جائے اور افغان طالبان کی طرز کی کاروائی ہو تو نہ تو پاکستان کے اندر روپیہ ڈی ویلیو ہو سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کے اندر زخیرہ اندوز اور مافیا حکومت کو یا عوام کو پریشان کر سکتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مافیاس اس قدر طاقتور ہیں کہ حکومت ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اندر کے لوگ اور حکومت کے اردگرد کے لوگ بھی مافیاس کا کسی نہ کسی طرح سے ساتھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے مافیاس طاقتور ہیں لہذا ناظر اکام افغان طالبان کی جو سٹیٹیجیز ہیں جو حکمت عملی ہیں انہیں پاکستان کو بھی اپلائی کرنا ہوگا پاکستان کے اندر پیٹول مہنگے ہیں اور دیگر ضروریات زندگی مہنگی ہیں جس کی وجہ سے لوگ پس رہے ہیں لہذا حکومت کو افغان طالبان کی سٹیٹیجیز پر عمل کرنا چاہیے اب ناظر اکام آپ کو آخر میں افغان طالبان کی جو کاروائیاں ہیں دائش کے خلافی سوالے سے طالبان کا جو انٹلیجنس ادارہ ہے جس کا نام جنرل ڈائریکٹریٹ انٹلیجنس ہے جی ڈی آئی اس کا نام ہے دائش کے خلافے طالبان کا انٹلیجنس ادارہ طالبان کی ایجنسی کس طرح سے کام کر رہی ہے اسی حوالے سے طالبان نے ایک ڈاکومنٹری فلم ریلیس کی ہے جو اس وقت آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں طالبان نے اس سے یہ بات واضح کی ہے کہ دائش جو خوارج ہیں جو افغانستان کے امن کے لیے تباہی کا سبب ہیں جو افغانستان کے اندر نحتے لوگوں پر حملے کرتے ہیں ان کے خلاف طالبان کے تمام کے تمام ادارے متحرک ہیں طالبان کا انٹلیجنس ادارہ متحرک ہے طالبان کی بدری فوج متحرک ہے فاتح فوج متحرک ہے منصوری فوج متحرک ہے ناظرک کام اس سے بنیادی طور پر جو ڈاکومنٹری ریلیس کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دائش کے خلاف جو ہماری کارٹ کردگی ہے اس سے تسلیم کیا جائے طالبان کی مجاہدین طالبان کی فوج ہیں ہر طرح کی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے طالبان نے واضح کر دیئے ہیں بہارہ ناظرک کام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ویڈیو پر فیس بک پر ٹوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملیں لوگوں کو حقائق ملیں لوگ چھوٹ سے پروپیگنڈے سے بچ سکیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ویڈس اپ کے ذریعے سے دیا کریں آپ کے راہ کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ